اللہ 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 احساء العدد گنتی شمار کرنا وہاں استلاح العرب اور یہ عرب کی مخصوص استلاح ہے وہ کیا تھی بے وضع بازل انامل علا باز عقد انملت اخرى یہ عربوں کا خاص طریقہ تھا کہ بعض انگلیاں دوسری بعض انگلیوں کی مخصوص جگہ پر اکیتے سے خاص عدد بنتا ہے تو اس میں جب ہم گنتی کریں گے تو چار چیزیں آپ ذہن نشین فرمالیں ہمارے گنتی میں نمبر ایک اکائی نمبر دو دھائی نمبر تین سینکڑا اور نمبر چار ہزار اسی سے گنتی چلتی ہے نا اکائیاں ہوں گی دھائیاں ہوں گی سینکڑے ہوں گے اور ہزار ہوں گے اور ہمارے پاس جو ہاتھ ہے اس کی انگلیاں کتنی ہیں دس پانچ دائیں ہاتھ کی اور پانچ بھائیات تو ہماری دس انگلیاں ہیں یعنی دس انگلیوں پر دس ہزار کی گنتی بڑے آرام سے گنی جا سکتی دس انگلیوں پہ دس ہزار کے گنتی بڑے آرام سے ہم شمار کر سکتے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو اکائیاں ہیں وہ دائیں ہاتھ کی تین انگلیوں اسے کہتے ہیں چھوٹی انگلی کو چھنگلی اس کے ساتھ اسے کہتے ہیں منجلی اس کے ساتھ سے کہتے ہیں درمیانی اس کے ساتھ والی انگلی کو کہتے ہیں گوشت شہادت اور اسے کہتے ہیں انگوٹھا تو دائیں ہاتھ کی پانچ انگلی ہیں سب سے پہلے چھنگلی اس کے بعد منجلی اس کے بعد درمیانی اس کے بعد انگوٹھا عربی میں کہہ گئے تھے خنسر پھر بینسر پھر بستہ پھر سبابہ پھر ابہان تو یہ ہے چھنگلی منجلی درمیانی انگوٹھا اور انگوٹھا دائیں ہاتھ کی چھنگلی منجلی اور درمیانی اس سے اکائیاں شمار ہوتی ہیں دائیں ہاتھ کی چھنگلی منجلی اور درمیانی انگلی اس سے اکائیاں شمار ہوتی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ اکائیاں ہیں اور دائیں ہاتھ کی گشت شہادت اور انگوٹھا اس سے دائیاں شمار ہوتی ہیں دس بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی سمجھا رہی ہے اور بائیں ہاتھ کی چھنگلی منجلی درمیانی انگلی اس سے شمار ہوں گے سینکڑے اور انگوشت شہادت اور انگوٹھا اس سے شمار ہوں گے ہزار تو دس انگلیوں سے دس ہزار کی گنتی آپ گل لیں اب بات سمجھ آگئی ہے نا اب ذرا گنتی شمار ہم شروع کریں گے ایک دو تین چار کیسے چلتے ہیں پہلے آپ اچھی طرح دیکھ لیں میں بعد میں مشکر آ کے آپ کو سکھا دوں گا چھنگلی کو موڑ کر بند کریں اور جڑ سے ملائیں ایک دائیں ہاتھ کی چھنگلی چھوٹی انگلی اس کو ملائیں جڑ کے ساتھ ملائیں ایک تمجھ آگئی اس کے ساتھ منجلی کو بھی بند کر کے جڑ سے ملائیں دو درمیانی کو بھی موڑ کے جڑ سے ملائیں تین صرف چھنگلی چھنگلی کو کھول کر سیدھا کھڑا کریں اور باقی دو کو بند رہنے دیں چار اب منجلی کو بھی کھول کر سیدھا کریں پانچ اگلا تھوڑا سا سمجھیں منجلی کو بند کرتے ہوئے یہ منجلی ہے اس کو بند کرتے ہوئے درمیانی کو کھڑا کریں اور چھنگلی بھی کھڑی کریں یہ اب کتنے ہوگے چھے سمجھا گی اس کے بعد چھنگلی یہ چھوٹے یہ چھے چھنگلی کو اس طرح بند کریں کہ انگوٹھے کے نیچے یہ گوشت ہے یہ اس طرح چھنگلی کو بند کریں کہ انگوٹھے کے نیچے گوشت والا جو حصہ ہے اس پر جا لگے اور منجلی اور درمیانی انگلیاں اپنے جگہ پر کھڑی کر دیں یہ سات چھنگلی کو اس طرح بند کریں کہ گوشت والے حصے کے اوپر لگائیں اور یہ انگلیاں کھڑی ہو جائیں سات اب منجلی کو بھی اس طرح انگوٹھے کے نیچے والے گوشت والے حصے پر لگائیں آٹھ اب منجلی کے ساتھ درمیانی انگلی کو بھی ان کے دونوں کے ساتھ ملائیں نو کتنے ہوگے یہ نو اور انگوشت شہادت کے اوپر کا کنارہ انگوٹھے کے درمیانی لکیر پر رکھیں اور ان کو کھول لیں دس سمجھ آگئی ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں چھنگلی کو موڑیں اور نیچے جڑ کے ساتھ لگائیں باقی انگلیاں کھڑی رکھیں ایک منجلی کو اس طرح ملائیں کہ جڑ کے ساتھ جا کر ملیں باقی کھڑی رہیں دو درمیانی انگلی کو اتنا ملائیں کہ جڑ کے ساتھ چلی جائیں اور باقی کھڑی یہ گوشت شہادت کھڑی رہیں تین کتنے ہوگے تین اب چھنگلی کو کھڑا کر دیں اور باقی دو کو نیچے لگا رہنے دیں چار اس کے بعد منجلی کو بھی کھڑا کر دیں پانچ اب منجلی کو اس طرح فولڈ کریں موڑیں کہ یہ نیچے جڑ کے ساتھ لگے اور باقی دونوں کھڑی ہو جائیں یعنی چھنگلیا اور درمیانی انگلی چھنگلیا کو اس طرح نیچے کریں کہ انگوٹھے کے نیچے جو گوشت ہے اس گوشت کے اوپر جا کر لگے اور باقی درمیانی اور منجلی کو کھڑا کر دیں کتنے ہوگے سات اب منجلی کو اس کے ساتھ لگا دیں آٹھ اب درمیانی انگلی کو بھی ساتھ گوشت پر رکھ دیں نو انگوشت شہادت کا کنارہ انگوٹھے کے درمیانی رکیر پر رکھ دیں دس دس تک گنتی ہو جائے اگلی گنتی بہت آسان ہے سمجھا گئی دس اب اس کے بعد ہوگے تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس یہ ہوگی ہماری اکائیاں اکائیاں میں نے کیا عرض کیا تھا اکائیاں تین انگلی سے ہوگی نمبر ایک چھنگلی منجلی درمیانی ان تین سے نو ہو گئے موسیقی 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 موسیقی